ہر رات کو قیدی کی طرح گزارے ہیں کیونکہ یہ حدیث پاک ہے یہ دنیا قید خانہ ہے ہر رات ایسی آدمی گزارے ہیں کہ بس آج کی رات ہے اور کل نہیں ہے میرے پاس مجھے بتاؤ گیا جو یہ سوچ لے اس کو نیند آئے گی چین آئے گا سکون ملے گا اچھا وہ جو آخری رات سوچتا ہو کیا وہ دن میں فرات کرے گا جھوٹ بولے گا چبلی کرے گا میں یہ سوچتا تھا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ چل رہا ہے معاشرے میں بہت درددار آواز تو ممبر و محراب سے نکلنی چاہیے مگر سائد بات یہ ممبر محراب کو سننے کے لیے وقت بھی تو نہیں ہم تو جمعہ کا حال ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم آتے اس وقت مسجد میں کہ جب دوسری جماعت یعنی نماز جماعت کی اذان کہی جا رہی ہوتی ہے اب سنیں موبائل ہر ایک کے پاس ہے آزادی ہر ایک کے پاس ہے تا بھی بری چیز نہیں ہے آزادی کا استعمال برا ہے